تو آپ کو ویسے یہ خیال کیوں آیا کہ بجائے یہ کہ آپ اپنی جائداد کو بڑھائیں آپ سیاست کریں سیاستدان بنیں کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں آپ کا ٹار ٹاکا بھی ہو آپ نے یہ سماجی خدمت کے شعبے کو کیوں چنا کوئی وجہ تو ہوگی میں میں بات سنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود چونتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا آتا ہے نا کسی بھی انسانیت کے سسٹم سے انفیکٹ جانور سے بھی تو وہ نہیں یہ دیکھتا اس کا مذہب کیا وہ کافر سے بھی کام لے کے مسلمانوں کو چلا رہا ہے جس کے سب سے بڑی مثال ہے آئی ایم اف آئی ٹھیک ہے نا ہی وہ ادارہ جو ہن سے گوروں کا ہے نا تو کون مانگ رہا ہے پیسے ہم دوڑنے سے ہم نہیں پاکستانے اور کافی کنٹی جو ہیں اس لیول کے تو اللہ نے ایک نظام بنایا تھا اپنے نظام کو چلانے کا ان بندے چونتا ہے وہ کسی کو میر کو چون لیا کسی غریب کو چون لیا کسی کسی کو چون لیا تو یہ سب اللہ کا پلان ہے جب تک اس کی مردی ہے میں پاکستان میں رہوں گا اپنے کمیونٹیوں کی سرف کروں گا اور انشاءاللہ جو بھی جس طرح بھی میرے اندر ہیں میرے وسائل تو میں انشاءاللہ ہوں گا بھائی ناظرین چودری سوہیل اقبال چستی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اس نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے سماجی خدمت کے شعبے کو اختیار کرنے میں ان کی کوئی ایفٹ نہیں ہے ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو چودری صاحب کو اس طرف لگایا ہے اور اس کو ہم اپنے دین کی زبان میں کہتے ہیں توفیق دینا یہ اللہ کی توفیق سے اس نیک کام کی طرف لگے ہیں